سعودی عرب میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ ریاض کے زیرے تمام آٹھویں انٹر ہسپیٹل کرکٹ ٹورنمنٹ احتمام پذیر ہو گیا جس میں دس بڑے ہسپیٹلوں کی ٹیم نے حصہ لیا آئیے جانتے ہیں بشرا مرات کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ ریاض کے زیرے تمام آٹھویں انٹر ہسپیٹل کرکٹ ٹورنمنٹ احتمام پذیر ہو گیا جس میں دس بڑے ہسپیٹلوں کی ٹیموں نے حصہ لیا فائنل نیشنل گارڈ ہسپتال اور کنگ فہد ہسپتال کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا میچ کی پہلی انکس میں مقررہ دس اوورز میں نیشنل گارڈ کی ٹیم نے 163 رنز بنائے جس کے تاکو میں کنگ فہد کی ٹیم نے صرف 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیشنل گارڈ ہسپتال کی ٹیم نے فائنل جیت لیا فائنل میچ کو دیکھنے سفیر پاکستان راجہ علیہ جاز اور پاکستان آرمی کے علا افسران نے خصوصی طور پر شرکت کی گراؤن میں شائقین کرکر کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جو نعروں کے ساتھ کھلاڑیاں کی حوصلہ فضائی کرتے رہے فائنل میچ کے مین آف دی میچ ڈاکٹر امیر رہے جبکہ مین آف دی ٹونیمنٹ ڈاکٹر ماجد قرار پائے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میں مانے خصوصی سفیر پاکستان راجہ علیہ جاز نے کہا سیرمند زندگی کے لئے کھیل ایک نہایت اہم سرگرمی ہے کھیل کے ذریعے آپ اپنی قدرتی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے صدر ڈاکٹر اسد رومی نے ریاض کرکٹ اسوسییشن اور ریاض کرکٹ لیگ کے حدد داران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان ڈاکٹرز گروپ آئندہ بھی دیارے گیر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لئے اپنا قلیدی کردار ادا کرتا رہے گا تقریبی آخر میں رنر اپ اور ونر اپ ٹیموں اور کھلاریوں میں ٹرافیاں میڈل اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ سفیر پاکستان سمیت عالہ کار کردگی کے حامل افراد کو پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے جانب سے یادگاری شیلڈے پیش کی گئے کیمرمین بابر علی کے ہمراہ بشرا مراد نظام ٹیگوی ریاض سعودی عرب بہت شکریہ بشرا مراد تفصیلات بتانے کا سعودی عرب اور ریاض بھتاناز کیرلا مارکٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت اریاز میں خان ٹریول اینڈ کارگو سرویس آپ کی خدمت میں پیش پیش اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سرویس سے رابطہ کریں 0597763345 0114763016